اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ایلی امیسا تمشہ کی طرح مجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی دنیا پہ ایلی اینداؤد چھو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بنتا ہے تو دوستو آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں جو بات کریں گے جی ہم بات کریں گے شاہین شاہ فریدی کے حوالے سے کہ ان کو آج بڑا جو ہے موک کیا گیا جب وہ بنگلہ دیش کے بانڈریز پر جا کے جو ہے فیلڈنگ کر رہے تھے اس لئے پھر ان میں بنگلہ دیشی بیٹس مینو کو آؤ موک کیا جا رہا تھا بات کریں گے ایشوین کے اوپر کہ موس وکیٹ ٹیکر جو بن چکے کیا ہے وہ سٹوری وہ بھی آپ لوگ کو بتائیں گے اور بات کریں گے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے ہمارے پاس بابر آزم کے ٹیسٹ فارم گرتی جا رہی ہے لگا تھا ٹیسٹ فارم سال گیارہ دن سنچری بابر کی بھی سٹوری سٹارٹ ہو چکی ہے سیم لائک ویراد کولی جیسی سنچری نہیں مار پا رہے تو بابر بھی سنچری نہیں مار پا رہے وہ کیا سٹوری ہے وہ بھی آپ لوگ سے ش موک کیا گیا بنگلہ دیش کے اندر جیسے ہی وہ جو ہے وہ گے بانڈری کے آس پاس تو لگتار جو ہے وہ فینس آوازیں لگاتے رہے تو بنگالیوں کو یہی ملا ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں بنگالی نہیں واقعی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بنگلہ دیش کبھی پاکستان کے فینس بن جاتے ہیں کبھی کھلاڈیوں کے کبھی ٹی شٹ پہن کر آ جاتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے پھر اگلے دن ایک ویڈیو آتی ہے کہ وہی ٹی شٹ وہ اترواتے ہیں اور تو مطلب وہ غلط کام کرتے ہیں شٹ کو نیچے پھیک دیتے ہیں ہوتا آر کے پھر کبھی نظر آتا ہے کہ بنگالی دیش کے فینس پاکستان کو کھلا سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ائرپورٹس اور جو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جب پاکستان ٹیم آئی تھی اس کے علاوہ جب ہوتل سے لے کے گراؤنڈ تک کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بڑا لگتا ہے کہ سپورٹ کر رہے ہیں پھر اگلے دن وہ فلاک کی کانٹریورسی چلنا شروع جاتی ہے اگلے دن پاکستان ٹیم پہ کیس ٹھوک دیتے ہیں کس کو جانے نہیں دیں گے پھر آکے وہ دوبارہ سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان جیتے بنگالی دیش جیتے ہم ان کو سپورٹ کریں گے اگلے دن پاکستان ٹیم آکے کہتے ہیں پاکستان ٹیم کو واپس گھر میں جب آ دو مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم بنگالی دیش پاکستان کو واقع سپورٹ سوری پرائم میریسٹر میں نے کہا دیا سٹیٹ من ان کے مراد حسن اب مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بنگالی دیش واقعی پاکستان کو سپورٹ کر بھی رہا ہے یا بنگلو بھالو کوئی نہیں کر رہا بنگلو بھالو کی میں ناشو بھالو 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 پورے ٹور کے اندر بنگالی دیش نے صرف ایک دن اچھا گیم پیس کیا جیسے دن وہ دونوں کھڑے ہو گئے تھے اور آج والنگ میں جو ہے وہ تھوڑا بہت کل جو والنگ ہوئی تھی اس میں آ جو یہ سوری جو ہے نا اس میں بڑا ا اچھا پیش کیا تو اس پر بنگلہ دیش کے فینس خوش بہت ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پتہ چلتا کہ بنگلہ دیش کے فینس ایک بار جو ہے وہ خوش ہی منا رہے ہیں اور بالو بالو کرتے ہیں مافیا مانگ رہے تھے بلکہ ان سے جو اس نے پرسوں کی بات ہے پرسوں مافیا مانگ رہے تھے کہ انہوں نے اتنا اچھا کھلاتا ہے لیتنداز اور مشویق الرحیم نے تو ہاتھ جوڑ کر فینس مافیا مانگ رہے تھے ہم نے تم پر تنقید کیا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کوئی سپورٹ کرتے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آج میتھیو ویڈ کے نارے مارے ہیں اور شاہین کو صحیح طرح موک کیا ہے وہ بھی بات سمجھ نہیں آئی ہے لیکن اوورال اگر آپ اس ٹرس مائچ میں دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی شاید دوبارہ خوشی باہل ہو گئی ہے کیونکہ 83 رنگ کی بنگلہ دیش لیڈ لے چکا ہے 39 رنس پر چار کھلائی آؤٹ ہیں پچھلی لینگ میں بھی ان کے چھوالیس پہنٹالیس یا آٹالی چار کھلائی آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے ریکارڈ پارٹنرشپ بنائی تھی چھٹی وکڑ پر لیتنداز اور مشی کی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو دوبارہ سے امیدیں ہیں کہ چلو اگر دو سو کی پارٹنرشپ نہیں بھی بنتی تو کم سے کم سو رنز اگر یہ بناتے ہیں اور سو 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 رنز ایک سو بیس رنز بھی بناتے ہیں تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ دو سو کا ٹارگٹ اگر پاکستان کو چیز کرنے کے لیے ملتا ہے چٹا گونگ کی پچ پر اور جس طرح سے تائج علیہ السلام اور میدی کا گیند سپن ہو رہا ہے گیند ٹرن ہو رہا ہے اور گیند پراپر بلے پر نہیں آ رہا ہے آخری انگ میں آئے گا ابھی بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ آج کا جو دن گزرا ہے چودہ فکٹیں گری ہیں آج کے دن میں مجھے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو کئی نہ کئی ہلکا ہلکا چانسز نظر آ رہے ہیں اپنے کیونکہ اس پورے دورے پر ابھی ہمیں ایک بار بھی ناغن نانس دیکھنے کو نہیں ملی تو بنگلہ دیش کو امیدیاں ہیں کہ پہلے ٹس میں وہ ناغن ناکن نچوائیں لیکن ابھی تک کوئی ناغن دیکھنے کو ہمیں ملی نہیں کیا مجھے در لگتا ہے کہ میرہ جتنے کے بعد جتنے لوگ آیا وہ چھوڑد دے وion بات ٹھیک تیع ناغ Burg environments خدا نا رہا لیکن ابھی تک ناغین آر سے بچے ہوئے ہیں لیکن یوں نیور نو کہ خدا نے خواستہ کچھ اگر موچ نہیں چھو گئی کل پاکستان مار گیا تو ناغین آ جائے گی یہ مشہور کیسے گوا تو یہ موشی نے خود آگے فیلڈ میں کیا تھے یار یہ ندھاس ٹروفی تھی جب انڈیا سرلنکا اور بنگرہ دیش چپتے اس ٹروفی میں ان کا ناغین ڈانس سب سے زیادہ وائرل ہوا تھا کیسے یہ والا جب انہوں نے اور سارے ان کوچ کوچس بھی ان کے آگئے تھے اور انہوں نے دنس کیے تھے ایون مجھے وہ یاد ہے وہ والا میچ جب فائنل ان کا بنا تھا سرلنکان کراؤٹ زیادہ آیا مطلب میں آج دیکھنے کے لیے اور سارا سرلنکا نے یہ سپورٹ کر رہا تھا انڈیا کو کیوں ہوا یہ تھا کہ جب سرلنکا کو تو انہوں نے لڑائیوں چل رہی تھی بنگلہ دیش کا سب کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بھی سرلنکا سرلنکا کے ساتھ بھی اور جب انہوں نے سرلنکا کو ہرایا تھا اور کوالی فائر کیا تھا فائنل کے لیے تو سارے کوچس آئی تھے اور ناغن نہ سے کیتی سارے کھلاڑیوں نے سب نے ناغنیں نچوائی تھی پروپر طریقے سے اور اس میچ میں لڑائی بھی ہوتی سرلنکا کے ساتھ ان کی بار میچ چھوڑ کے جا رہے تھے بلکہ امپائر یہ بنگلہ دیش والے کرتے شاکیم نے کہا تھا کہ واپس شاکیم باہر چلے گئے تھے شاکیم نے کہا تھا سب کو واپس بلا لیا تھا کوئی پتہ نہیں کوئی ڈیسیشن نہیں دیا تھا کیا ہو گیا تھا تو شاکیم نے سب کو باہر بلا لیا تھا کہ آج ہو باہر پھر امپائر نے بات چیت کی پھر دوبارہ میں آ چکا تو بڑا بنگلہ دیش کا جو ہے وہ سسٹم خراب رہتا ہے اس طرح کا جو ہے نا کہانی تو اس ٹو ہے وہ جو ندھاس ٹروفی تھی وہاں سے ناغنیں جو ہے وہ اروج پائی تھی بلکل تو اس کے بعد پھر جب انڈیا نے ان کو آخری بال میں چھکا مانا تھا دنیش کارتک نے ساری ناغنے جو ہیں وہ واپس بینوں میں بند ہوئی تھی پڑا روئی تھی بہت 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 کیونکہ وہ ٹروفی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیت گئے وہ ٹروفی ان کی ہوتی بھی دیکھ رہی تھی اور آخری ٹائم پر دنیش کارتک نے وہ جو ہے ان سے جو ٹروفی چھین لی تھی اور وہ داو موسٹ ویویبل میچ ہے انڈیا میں آپ کے ویجے شنکر نے موسٹ ویلن بن کر نکل کر آئے تھے کیونکہ وہ میچ ایک طرح سے مروا دیا تھا بنا بنایا میچ ویجے شنکر نے آخری پانچ اوروں میں مروا دیا تھا کیونکہ مسافظ اور رمان کی بالو تچ بھی نہیں کر پا رہتے آئے بیٹ آئے بیٹ آئے بیٹ آئے بیٹ وہ ان کا پہلا دورہ تھا ان کا ویجے شنکر کا اور وہ ان کا آخری دورہ ثابت ہو رہا تھا لیکن پھر ان کو دوبارہ کم بیک کروایا گیا پھر انہوں نے کچھ کروشل ایلنگز کھیلی لیکن وہ ان کا سب سے ورسٹ آپ کہہ لیں کہ وہ دورہ تھا وہ میچ تھا انڈیا کے ساتھ لیکن وہ تو دینش کارتک نے جتوا دیا میچ اگر دینش کارتک کو نہ جتواتے تو ویجے شنکر شاید انہوں نے اس کا ورڈ کپ بھی نہ کھیل پاتے آئے صحیح ہے اس کے بعد جو خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جی وہ خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے ایشوین کے حوال سے خبر آ رہی ہے کہ ایشوین آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت موس وکٹ ٹیکر بن چکے ہیں کیا کہانی ہے جی بتائیے ملکل دو ہزار اکیس میں اگر آپ دیکھیں تو اکشار پٹیل اور ایشوین چھائیویں نظر آ رہے ہیں ٹیسٹس کرکٹ میں یہ شکار کرتے ہیں جوڑیوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ تیز گیندباس جوڑیوں میں شکار کرتے ہیں بہت بڑی بڑی جوڑیاں تھیں کبھی پاکستان کی بات کریں تو وسیم وکار آسٹیلیا کی بات کریں کبھی بریٹلی گلیند میگرا کبھی گلیسپی کے ساتھ آ جاتے تھے ابھی آپ پیٹ کمکس ہیزل وڈ کی بات کر لیتے ہیں ہر جگہ آپ کو بھمرا شمی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ہر ملک کے پاس ربادہ نوکیا کی بات کرتے ہیں مطلب ہر طرح آپ کو جوڑیاں نظر آتی ہیں آمیر اور آصف کی جوڑیاں آپ کو نظر آتی تھی برل دونوں ہی سپورٹ فکسنگ میں پکڑے گئے تھے لیکن آپ کو ہر جگہ جوڑیوں کی آپ بات کرتے ہیں لیکن سپنرز کی جوڑی کی آپ بات اتنی نہیں کی جاتی لیکن یہاں پر دو ہزار اکس میں ایشوین اور اکشر پٹیل کی جو سپنگ جوڑی ہے اس نے راج کیا ہے ایک طرف فائیوکٹ ہال کا جو موسٹ فائیوکٹ ہال ہیں وہ سب سے ٹاپ پر آپ کو اکشر پٹیل نظر آ رہے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ پاکستان کے حسن علی وہیں پر اگر آپ آتے ہو موسٹ وکٹس دو ہزار اکس میں تو یہاں پر آپ کو ٹاپ پر نظر آتے ہیں روی چندرن ایشوین آج جیسے انہوں نے ینگ کو آؤٹ کیا ان کی آخری آج وکٹ لی چار آور کا ٹوٹل میچ ہوا تھا نیزیلینڈ نے جو باری لی تھی چیس کرتے ہوئے تو ایک وکٹ لیتے ساتھ ہی آپ کو بیالس وکٹس ہیں جو ہیں وہ لے لی ہیں ایشوین نے اور اس ٹاپ دو ہزار اکس میں لیڈنگ وکٹ ٹیکر نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہی آپ کو جو دوسرا نظر آ رہا ہے وہ بھی پاکستانی ہیں اور وہ ہے شاہین شافریدی شاہین نے بھی آج چھو ہے وہ وکٹس لینے کے بعد جو ٹوٹل فورٹی ٹو وکٹس کے ساتھ وہ بھی ٹاپ پر ہیں تو موسٹ فرائی وکٹ ہال اکشار پٹے لینڈ حسن علی موسٹ وکٹ کی اگر آپ بات کریں ان دوزار اکس تو روی چندرن ایشوین اور ان کے ساتھ ہیں شاہین شافریدی ساتھ اگر آپ بات کریں تو چار سو سترہ وکٹس لینے کے بعد بھجو ہربجن کے ساتھ پہنچ گئے ہیں روی چندرن ایشوین اور ان کا نمبر آ گیا ہے تیسرا صرف کپل پاجی کپل دیو ان سے اوپر ہیں اور ان قریب سترہ وکٹس اگر لے لیتے ہیں تو کپل دیو کا چار سو چوتیس کا ریکارڈ بھی توڑ دیں گے اور پھر صرف اور صرف ان سے اوپر رہ جائیں گے ایک اور لیجنڈ انیل کملے ایسا ہی ہے تو اس کے بعد داؤ جو خبر نکل کر سامنے آ رہی دی وہ آ رہی ہے بابر آزم کے حوالے سے تو بابر آزم بھی جو سٹل کنٹینیو ہے اور سرچ کر رہے ہیں اپنی وہ سینچری اور لاس ٹری سکسٹی فائیو ڈے سے سرچ کر رہے ہیں اور سینچری بنانے میں وہ ناکام رہ رہے ہیں پورا سال گزر چکا لیکن بابر آزم بھی فارم اس طرح سے واپس نہیں آئی تین سو چھہتر دن گزر گئے ہیں ایلی اور بابر نے ابھی تک ٹیسٹ کرکٹ میں سینچری نہیں بنائی ہے فینس پریشان ہے کہ بابر کیوں فائیو فور میں نہیں آ پا رہے ہیں اتنا اچھا کرنے کے بعد ٹی ٹوئنٹی اور روڈیا اس میں تو کچھ ایکسپرٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار اگر یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی بابر اچھا کریں گے تو ایزلی ان کا نام فائیو فور میں آئے گا کیونکہ بابر کی نہ صرف ایک سال اور گیارہ دن میں تین سو چھہتر دن میں ایک سینچری نہیں آئی ہے بلکہ اگر آپ لاس بابر کی سولہ ٹیسٹ ایننگ دیکھیں گے تو وہ کوئی اتنی اچھی آپ کو نظر نہیں آ رہی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ بابر کی لاس سولہ ایننگ میں کیا پرفارمسز ہے بابر نے رنس بنائی ہیں سکسٹی نائن پانچ سنتالیس گیارہ ترین سٹھ ساتھ تیس ستتر پھر اس کے بعد ڈکلائن آیا ہے آٹھ سفر دو تیس پچپن پچھتر تیس اور دس تو بابر کی جو ٹیسٹ کی فارم ہے وہ اتنی اچھی نہیں جا رہی ہے سٹرگل کر رہے ہیں بابر کا تھوڑا سا معاملات خراب نظر آ رہے ہیں ایک سال میں ایک سال گیارہ دن گزر گئے ہیں کوئی سنچری نہیں آئی ہے جہاں ویراد کی بات کی جاتی ہے کہ ویراد نے لاس ٹیسٹ سنچری بنگلہ دیش کے گینس سکور کی تھی اور اپنی اکھتر بھی سنچری کا ویٹ کر رہے ہیں تو وہیں بابر آزم بھی ایک سال سپر ہو گئے اور بابر بھی اپنی سنچری کا ویٹ کر رہے ہیں کیا ریزن ہے بابر آزم فس رہے ہیں ٹیکنیک کا مسئلہ آ رہے ہیں یا پھر ٹیمپرمنٹ کا مسئلہ آ رہے ہیں ٹیسٹ میں سٹیبل نہیں ہو پا رہے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی میں تو بہت اچھا کلتے ہیں مجھے تو پسنی فیل ہو دا جو ان کا ریل جو فارمیٹ ہے وہ ٹیسٹ فارمیٹ ہے جس طرح کے کلاسی پلیئر ہیں لیکن بیڈ لکھ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے لیکن اس طرح سے ان کی سنچی سکون سے کھیلنے لے پلیئر ہیں دو فارمیٹ وہ بڑے کامیاب ہیں ٹی ٹوئنٹی میں وہ اچھا کر رہے ہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی ابھی بھی ان کا ٹیکنیکلی اس طرح سے فارمیٹ نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی اتنا نہیں ہے کیونکہ آپ جتنے بھی پلیئر کی بات کر لو ابھی سٹیون سمیت تے ورل کپ میں کچھ بھی نہیں کر سکے ویرات ہو گئے سٹیون سمیت ہو گئے لیکن بابر کو ٹیسٹ میں کچھ خاص کر کے دکھانا پڑے گا لیکن معاملات ابھی اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کو ہمارا شعب کا ایک پسند ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ساتھ لیکے پہلے ایک نور بھی بجائیے اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کے رینک جو ڈسٹرپسن گوڈ نائٹ